پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈو سٹپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و علی محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا اسٹرالوجیر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بار امامیہ جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور رہوہ ماہ کا شمارہ مہنا مائنا قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے اب اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام زورک سائنس کے لیے کیسا رہے گا آٹھ ماہ سے لے کر پندرہ ماہ تک میں موجود ہوں گا یو ای میں میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں اور دبائی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گارڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں سکرین پہ نمبر موجود ہے ووٹس اپ پہ کال میسیج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفرمیشن لے سکتے ہیں اپائنمنٹ کے حوالے سے اٹھارہ فروری دوہزار بائیس پر جہومل ایریز کاروباری نویت کے معاملات میں منافع کرو جان کوئی ایک درینا خواہش پوری ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کا استعمال رہے گا آن لین ٹریڈنگ بزنس کرنے والوں کے لیے آج فائدہ ہو سکتا ہے بڑے مہن بھائیوں سے فائدہ ملنے کی امید ہے لیکن اپنی صحت کا تھوڑا سا اپنے خیال رکھنا ہے کہ کچھ چوٹی سی کوئی ہیلت ایشو جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات سلجھانے کا موقع بھی ملے گا برج سوٹ آرس آج ذمہ داری بے پناہ رہے گی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے آج آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا دن کس طرح سے گزر گیا ہے نوکری کے لیے کی گئی محنت فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کاروباری معاملات میں دلچسپی بڑھے گی آج کوئی نیا کام شروع کرنے کے حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں لیکن جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہر چیز کو پلاننگ کے ساتھ پھر لے کر چلنا ہے برج جوزہ جمنائے آج نیند پرسکون رہے گی آج اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا والد کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا والد کے ساتھ مل کر کچھ کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں مذبی رجانات میں اضافہ رہے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا آلہ تعلیم کے حصول میں بہتری دکھائی دیتی ہے اپنی صحت، ہیلتھ اور ورزش پر بھی توجہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سرطان کینسر رشتدانوں سے ملاقات متوقع ہے لیکن دورانے سفر احتیاط کیجئے گا حادثات پیش آ سکتے ہیں غیر ضروری سفر سے آوائیڈ کریں انجان لوگوں سے محتاط رہیں گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی گاڑی سواری کو اچھی طرح چک کر لیں تاکہ دورانے سفر کسی بھی پرابلم کا شکار نہ ہو وراثتی معاملات زیر بحث رہ سکتے ہیں اور خرشہ بھی تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے برج اصد لیو شریک حیات کے ساتھ بہتر دن گزرے گا آپس میں موجود رنجشیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں گفتگو کر لینے کے بعد خریداری پر توجہ رہے گی کچھ ضروری اشیاء خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسروں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور دوسروں سے مشاورت کر لینا آج آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے مد مقابل افراد آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے برج سملہ ورگو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں ایسے افراد جن کے قانونی معاملات ہیں لٹیگیشن کے معاملات ہیں آپ کے لیے اچھتوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ملازم آپ کے لیے پریشانی پیدا کریں گے آپ کا جو ماتحد عملہ ہے وہ آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں کوئی اہم چیز اچانک غائب ہو سکتی ہے کرس کے معاملات بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے برج میزان لبرا محبت کرنے والوں کے لیے آج آسانی رہے گی تعلیمی روجانات میں توجہ رہے گی اسادزہ سے مشاورت رہے گی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ماضی میں کیے گئے عمال آپ کے لیے بینیفیشل آدھ ثابت ہو سکتے ہیں کہیں سے کوئی فائدہ ملنے کی امید ہے کسی اہم شخص ملاقات بھی متوقع ہے برج میزان لبرا زیادہ توجہ گھرلو معاملات پر رہے گی گھر کے لیے اہم اشیاء خریدنے کا موقع ملے گا اپنی گاڑی سواری کی منٹیننس ہو گھر کی تزین و آرائش ہو اس پر توجہ اور دوسرے آج آپ کا خرچہ کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اتنا خرچہ کیجئے گا جتنا آپ برداش کر سکیں برجکوس سیجٹیریس کسی ضروری کام کے تحت اندرون مل سفر ہو سکتا ہے پڑوسیوں سے ملاقات رہے گی چھوٹے بہت بھائیوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری دکھائی دیتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا غصہ یا ایگریشن کی کیفیت بھی آپ کے چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن گفتگو کر لینے کے بعد یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی کام جلدبازی میں مت کیجے گا برج جدی کیپریکون اخراجات ضرورت سے زیادہ ار رہیں گے جس کی وجہ سے فکر مندی ہو سکتی ہے رشتداروں سے ملاقات متوقع ہے جو کہ شاید اتنے اچھے محول میں نہ ہو پرانے بچپن کے دوست آپ سے ناراض اور خفا ہو سکتے ہیں آپ کے بڑے بزرگ آپ سے خفا اور ناراض ہو سکتے ہیں آپ کی والد کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے تو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں پر بھی تبچھو دیجئے گا برج دلو ایکیوریس آج آپ کی طبیعت میں تروتازگی رہے گی خوش رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چہرے پر مسکراہت رہے گی اور کوشش کریں گے کہ ہم کہیں پہ سیر و تفریح بھی کریں کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے رکا ہوا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا اس کے ہو جانے کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے تو لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچنا ہے جن کی وجہ سے آپ کے بہت سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں برجہود پائیسز شریک حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے آج تنہائی کا شکار بھی رہیں گے مایوسی پیدا ہوگی اور دل گھبراتا ہوا بھی نظر آ رہے تو کوشش کریں پانی کا استعبال زیادہ سے زیادہ کریں اور اگر بے چینی محسوس کریں تو کسی سے گفتگو کر لیں تاکہ اس کیفیت سے نکل جائے اجازت دیں اللہ حافظ